جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں پریس کلپ خیر پوٹامے والی میں دوستوں کا شکریہ ادا کرتا کنوز نے مجھے آج موقع دیا میں آج یہاں جس سلسلے کے سلسلے میں حاضر ہوگا ہوں وہ جو ترقیاتی اس کی میں ہم نے منظور کر رہی ہیں تحصیل خیر پوٹامے والی اور آسلپور میں ان کی بریفنگ کے سلسلے میں یہاں میں حاضر ہوں اور ڈیٹیل میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ کس طرح یہ ہوئے میں سب سے پہلے اپنے وزیراعظم جناب عمران خان کا چیف مستر عثمان بودار صاحب کا خاص طور پر وفاقی وزیر تارک وشیر چیما صاحب کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے یہ فنس دلوانے میں ہماری مدد کی ڈیٹیل کچھ اس طرح ہے کہ جی یہ میں سال دو سال سے اس علاقے میں پھیر رہا ہوں اور اس طرح جو مجھے میگا پروجیکٹس کے سلسلے میں باقی تو ہم سولنگ ہیں اور نالی ہم دے رہے ہیں لیکن یہ میگا پروجیکٹس کے سلسلے میں مجھ سے رابطہ کیا گیا اور میں نے جب ہائر ایتھارٹی سے قوام ابالہ سے جب رابطہ کیا تو جو فنڈز ہم دینا چاہ رہے ہیں وہ میگا پروجیکٹس کے سلسلے میں تو جو میگا پروجیکٹس میں نے مضبور کروا ہے یہاں کی عوام کی خواہشات کو مزد نظر رکھتے ہوئے ان میں تفصیل یہ ہے کہ جی پہلے نمبر میں بتا رہا ہوں کہ یہ کنسٹرکشن آف سائنس بلوک ہے ملٹی پروپس ہال گرمنٹ گرلز سکول سٹی فیرپورٹ ٹامی والی جسٹک والپورٹ ایک ہے آڈیٹوریم ہے گرلز ڈگری کالج میں یہ ان کی ڈیمانڈ تھی یہ ان کو منظور کروایا جی اس میں اس کے علاوہ ریپیر ہے اور کچھ اس کی اپگریڈیشن ہے بی ایچی او سید امام شاہ چلنی پور کا جو ہسپیٹل ہے چھوٹا سا اس کو ہم نے اپگریڈ کر رہا ہے سب سے جو مین شہر کا جو ہے کنسٹرکشن آف ایمرجنسی بلوک ہمارے ہسپتال میں یہاں ایمرجنسی بلوک کی کمی تھی ایک کسی کی چھوٹا سا ٹانگ بھی ٹوڑ جاتی تھی تو اس کو بہاول پوری حاصل پر ریفر کیا جاتا تھا وہ انشاءاللہ اب یہ اس بننے سے ہی سارے آپ کے عوام کے مسائل یہیں ہی حال ہوں گے اس کے علاوہ جو مین میگا پروجیکٹ جو ہم نے ملدھول کر رہے ہیں وہ سربریج اور ٹف ٹائل سٹی خیر پورٹ ٹامی والی اور اس سربریج اور ٹف ٹائل قائم پور کے لئے یہ تقریباً تیرہ کروڑ پچاس لاکھ کا یہ منصوبہ ہے دونوں الگ الگ تیرہ کروڑ خیر پور کا تیرہ کروڑ پچاس لاکھ قائم پور کا مجھے بہت امید ہے کہ اس رقم میں یہ کچھ چھوٹی رقم نہیں ہے خیر پور کے بھی اور قائم پور کے بھی جو سربریج کے مسائلیں وہ کافی حد تک اس میں حل ہو جائیں باقی ہے سڑکوں کا یہ آپ کا اسکری روڈ ہے یہ مندور ہے اور یہ بریج جو کہ بالکنال ہے یہ تقریباً یہ سترہ کروڑ کا یہ پروجیکٹ ہے بریج اور یہ یہ بھی جو عوام کی پور زور فرمائش پہ اس کو مزور کرائے گیا ہے اس کے علاوہ جو مجورٹی جو اس علاقے میں ٹوٹی پوٹی سڑکیں ہیں ان کی تعمیر دوبارہ تعمیر سے کی جائے گی اس میں مین آ رہی ہے کہ ٹھائی کلومیٹر کا پہنچ ہے یہ بستی اول خان ٹو کبیرہ پولی کا ہے میٹر روڈ انیتی چوک سے بالا کی بستی والا ہے میٹر روڈ بھم چار نوہ پوٹ تلڑ یہ پانچ کلومیٹر کا پہنچ ہے میٹر روڈ جمال پور تو نور پور یہ بھی پانچ کلومیٹر کا پہنچ ہے میٹر روڈ اسرانی اڈا بستی چیلے وین یہ بھی تکبن پانچ کلومیٹر کا پہنچ ہے کنسکشن آف ریکارڈ روم ایڈ کوٹ کمپلیکس تحصیل خیر پورٹ پہنچ کلومیٹر کا پہنچ مختص کیے گئے ہیں یہ تو ہیں جی خیر پور کے جو منصوبے تھے حاصل پور کے جی جنیزیم کا یہاں بھی انشاءاللہ بن رہا ہے سپورچ گراؤنڈ بھی بن رہا ہے یہاں پہ علیدہ سے اس کا خیر پور کا اور حاصل پور کا یہ منصوبہ ہے سیر بری جو وارٹر سپلائے اس کی حاصل پور کی اس میں شامل ہے جو سب سے بڑا منصوبہ ہے دونوں تحصیلوں کا جو سب سے بڑا سوڑا کے یہ ہٹھار روڈ ہے دوڈن ریاستی دوشاہ پور خیر او دے یہ تحصیل حاصل پور ہے لیکن اس میں ہمارا حل کا بھی شامل ہے یہ پی پی ٹو فور سیون اور اس کے علاوہ ریکارڈ روم جو کوٹ کمپلیکس ہے حاصل پور کا وہ بھی اس میں شامل ہیں یہ دونوں جگہ پہ ریکارڈ روم بڑھ رہے ہیں میں آپ لوگ کا بہت مشکور ہوں کہ دو سالوں میں آپ نے جس طرح میرے ساتھ تعاون کیا خاص طور پر میرے جو پریس کے ہمارے بھائی ہیں میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں جہاں بھی جاتا ہوں میرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا فرض تھا کہ جو بھی فرنس ہم نے منظور کروائے سب سے پہلے میں پریس کلوب آ کے ایک بریفنگ دوں اور مجھے پوری اپید ہے کہ یہ منصوبے اگلے دو سالوں کے اندر اندر ہم کمپلیٹ کرا لیں گے اور اس سے یقیناً عمام کو فائدہ ہوگا سب کو فائدہ ہوگا بہت بہت شکریہ موسیقی